اسلام علیکم میں ہوں امیر تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوزلٹ ناظرین ایک پاکستانی نے دوسرے پاکستانیوں کی امانداری کو آزمائش میں ڈالا اور ایسا آزمائش میں ڈالا کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ایک سٹال ہے جہاں پر نہ کوئی کیمرہ ہے اور نہ ہی وہاں پر دکاندار ہے سڑک کنارے کھلا سٹال جس کے اوپر چیزوں کی قیمتیں لکھی ہوئی ہیں ساتھ میں ایک ڈبا پڑا ہوا ہے لوگ وہاں سے چیزیں خریدتے ہیں اور پیسے اس ڈبے میں ڈال کر چلے جاتے ہیں اب یہ واقعات یہ کہانیاں یا یہ مناظر ہم نے یورپ میں ضرور دیکھے ہیں امریکہ میں ضرور دیکھے ہیں لیکن پاکستان میں یہ اپنی نویت کا پہلا اور واحد منظر ہے جو ابھی سوشل میڈیا پر لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ واقعی حقیقت ہے یعنی کہ وہ پاکستان جہاں پر گلاس بھی سبیلوں کے ساتھ رسی لگا کر باندے جاتے ہیں وہ پاکستان جہاں پر مساجد کے نلکیں محفوظ نہیں ہیں یا وہ پاکستان جہاں پر مساجد کے گلے بھی اکھار لیے جاتے ہیں اس پاکستان میں اس طرح کا تجربہ یا اس طرح کا کاروبار واقعی حیران کن ہے اب یہ راولپنڈی کا ایک گمنام شہری ہے جس نے یہ سٹال لگایا ہے یا جس نے یہ تجربہ کیا ہے کہ وہ صبح اپنے گھر سے آتا ہے وہاں پر سٹال لگاتا ہے چیزوں کی قیمتیں ان کے اوپر درج کرتا ہے ساتھ میں ایک ڈبا رکھتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اسی طرح روٹین کے مطابق وہ شام کو جب اپنے کام سے لوٹتا ہے وہاں سے اپنے پیسے اور چیزیں اکٹھی کرتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے اور یہ مناظر راولپنڈی میں تقریباً پچھلے ایک دو مہینے سے دیکھے جا رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ سٹال اگر لگ رہا ہے یا ایک دو مہینے سے وہ بندہ اس طرح کا کاروبار کر رہا ہے تو ابھی تک وہاں سے کسی نے بھی کوئی چیز نہیں چرائی اب یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی معمولی سی قیمت کی ہیں یعنی وہاں پر بچوں کے کھانے کی کچھ اشیاں پڑی ہیں انویلپس پڑے ہیں اور بچوں کے سنگلاسز پڑے ہیں جن کے اوپر قیمتیں لکھی ہوئی ہیں لیکن اسٹال کی سب سے منفرد چیز وہاں پر ڈبے پر موجود ایک تحریر ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی کیمرہ نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے لیکن اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اپنی ضرورت کی چیز اٹھائیں اور باکس میں پیسے ڈالنے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ پیغام یہ کاروبار ہر پاکستانی تک پہنچ سکے جہاں پر ایک طرف ہم روز چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اور ڈکیتیوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں وہاں پر دنیا تک پاکستانی کی امانداری کا یا پاکستانیوں کی اجتماعی امانداری یا بیہیوئر کا پیغام بھی ضرور پہنچنا چاہیے آج تک کے لیے اتنا ہی پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دیکھتے رہیے گا نیوز الیرٹ